عورت کو اپنی محبت میں تڑبانا چاہتے ہو تو اس کو یہ ایک بات بول کر دیکھو مجھے تمہاری ضرورت نہیں تمہارے جیسی بوت مل جائے گی لیکن یاد رہے یہ بات عورت کو ناغوار گزرتی ہے اور اس کا دل دکھتا ہے مارد کو اپنی محبت میں گھیر کا رکھنا ہے تو اسے دو چیزیں دینا چھوڑ دو اسے ماں یاد آ جائے گی توجہ کی بھیگ مانگنا چھوڑ دو اور زیادہ میسر نہ رہنا عورت میں کشش تب تک رہتی ہے جب تک وہ اقرار کے بندن میں نہیں بند تھی اور مارد تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک اسے اقرار نہیں کروا لیتا ہے اقرار کے بعد عورت محبت میں گرفتار اور مارد محبت سے ازاد ہو جاتا ہے بیوی کو جب مطلوب محبت ہوتی ہے ہم بستری کرنا چاہتی ہے تو مارد کو دو خاص اشارے دیتی ہے بلا وجہ مسکرانا اس کا ہاتھ تھامنا بوسا لینا جس عورت کی دائیں ٹانک پر تلو اس عورت کا شمار خوش نصیب عورتوں میں ہوتا ہے اگر آپ بدلہ لینا چاہتے اس شخص سے جس نے آپ کا دل دکھایا ہو تو ایک کام کرو وہ ساری عمر روتا اور تڑپتا اور مرتا رہے گا اسے معاف کر دو اور خاموش ہو جاؤ عورت جب کسی مارد کو پسند کرنے لگتی ہے تو اس کے سامنے تین ادائیں ظاہر کرتی ہے خوشی کا اظہار کرتی ہے بناو سنگار کرتی ہے نظریں چوراتی ہے عورت اس مرد کی یاد میں دن رات نہیں سوتی جو مرد عورت کو اپنی محبت کا قیدی بنا کر بے رکھ کی برتنا شروع کر دیتا ہے جس عورت کو دیکھو کہ اس کی آنکھوں میں نمی اور چہزے پر اداسی چھائی رہتی ہو تو سمجھ جانا کہ وہ محبت کے نام پر استعمال کی گئی ہے جو عورت آپ سے اپنی وہ باتیں چھپاتی ہے جو آپ پسند نہیں کرتے تو سمجھ جانا وہ تم پر مرتی ہے مگر ظاہر نہیں کرتی کیونکہ وہ تمہیں کھونے سے ڈرتی ہے استعمال شدہ عورت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے تعلق قائم رکھتی ہے عورت اس مرد سے بہت جلد بور ہو جاتی ہے جو دو غولتیاں کرتا ہے ہر وقت لڑائی کرنا تظلیل کرنا خوب محنت کرو اور ایک کامیاب مرد بنو دولت اپنی مٹھی میں کالو عورت تمہارے پیچھے ایسے آئے گی جیسے بوکہ شرہرن کے پیچھے آتا ہے اور یہی اس معاشرے کی حقیقت ہے کوئی مانے یا نہ مانے اگر کسی کی بہت یاد آئے اور اسے بات کرنے کا دل کرے تو ایک کام کرو اسے دل سے یاد کرو وہ خود آپ سے رابطہ کرے گا